اسلام علیکم گائز آج ہم رمضان سپیشل میں بنا رہے ہیں چیکن ویجیٹیبل سپیگٹی بہت ہی مزہدار بنتی ہے یہ آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ رسپی ضرور پسند آئے گی تو چلیں پھر اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا اس سے میری آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی تو چیکن ویجیٹیبل سپیگٹی بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے گاجر اس طرح سے لمبائی میں چوب کی ہوئی ہاف کپ شملہ مرچ ہاف کپ چوب کی ہوئی جس طرح سے گاجر ہم نے چوب کی ہے اسی طرح سے شملہ مرچ بھی کر لیں گے کیچپ 3 ٹیبل سپون سویا سوس 2 ٹیبل سپون ویننگر 2 ٹیبل سپون چلی سوس 1 ٹیبل سپون زیرا پاودر 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاودر 1 ٹی سپون چلی فلیکس 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون گارلک پاودر 1 ٹی سپون آئل 4 ٹیبل سپون اس کے علاوہ ہمیں چاہیے بن کو بھی چوب کی ہوئی ہاف کپ ایک میڈیم سائز کی چوب کی ہوئی پیاس اور یہاں میں نے ہاف چیکن کا بریسٹ لیا تھا اور اسے اس طرح سے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے اور سپیکٹی ہم نے لیا 250 کلام اب سب سے پہلے ہم سپیکٹی کو بوائل کر لیں گے سپیکٹی بوائل کرنے کے لیے ایک برطن میں ہم نے حسبے ضرورت پانی لیا اور اسے بوائل کر لیا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون سالٹ اور 1 ٹیبل سپون آئل اسے ایک بار ہی لالیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سپیکٹی اور اسے میڈیم فلیم پر 5 سے 7 منٹ کے لیے اچھے سے بوائل کر لیں گے 7 منٹ ہو گئے ہیں اور سپیکٹی ہماری اچھے سے بوائل ہو چکی ہے تو اب ہم اسے نکال لیں گے اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کی سپیکٹی ابھی صحیح سے بوائل نہیں ہوئی اس میں ہلکی سی کنی رہتی ہے کچھا پن ہے اس میں ہلکا سا تو آپ اسے 2 منٹ کے لیے اور بوائل کر لیں سپیکٹی ہم نے نکال لیا اب ہم اس پہ ایڈ کریں گے تقریباً 1 ٹیبل سپون آئل اور اسے مکس کر لیں گے تاکہ سپیکٹی ہماری آپس میں چپکے نا ایک برطن لے لیں گے فلیم ہون کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے اوائل پیاس ڈال دیں گے اور اسے ہلکا سا فرائی کر لیں گے اور فلیم ہمیں میڈیم پر رکھنا ہے ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے اور چکن کا کلر وائٹ کلر میں چینج ہونے تک ہم اسے پکا لیں گے چکن کا کلر چینج ہو گیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سالٹ بلیک پیپر پاوڈر گارلک پاوڈر چلی فلیکس ایڈ کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے وینیگر سویا سوس چلی سوس اسے اچھا سے مکس کر لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے زیرا پاوڈر اسے مکس کر لیں گے اور اب اسے میڈیم فلیم پر 3 سے 4 منٹ کے لئے کور کر کے کک کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بند کو بھی اور اس میں ایڈ کریں گے گاجر شیمنا میرچ اسے مکس کر لیں گے اور 2 منٹ کے لئے اسے کور کر کے کک کریں گے 2 منٹ ہو چکے ہیں 2 منٹ کے لئے ہم نے اسے کور کر کے کک کیا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کیچپ اسے مکس کر لیں گے اور لاسٹ پر اس میں ایڈ کریں گے بوائل کی ہوئی سپیگٹی اور اب اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اسے سرف کر لیں گے یہاں ہے ہماری بہت ہی مزیدار چکن ویجیٹیبل سپیگٹی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ایسی ہی مزیدار ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی لوں گی تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس